آپ کو اپڈیٹ کریں کراچی میں آج گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش کی امید ہے شہر قائد میں ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا تھٹھا بدین اور کٹی بندر پر وقفے وقفے سے بارش جاری ہے جبکہ موسم کا آپ کو حوال بتا رہے ہیں کراچی میں آج گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش کی امید ہے مزید کیا حوال ہے جانے کے معنی نمائندے شازیب حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیب بتائے گا ابھی تو کراچی کا موسم اچھا بتایا جا رہا ہے مگر کیا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے جی بالکل شکریہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج سے بادل برسیں گے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کراچی کو کسی بھی طوفان سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے کیونکہ بحری عرب میں جو بننے والا طوفان گلاب ہے اس سے کراچی سمیت پاکستان کی کسی بھی ساحل کو کوئی اثر نہیں ہوگا یہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جبکہ پی ڈی آئی میں کی جانب سے جو ہے ماہیگیروں کو احتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہوئے ان کو سمندر میں جانے پر پابندی لگا دی ہے اور اس وقت جو ہے شہر قائد کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت جو شہر کا جو درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ تیس دگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ آج رات کو جو درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ چھبیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ آہ جو بہری عرب میں جو بننے والا طفان ہے اس کے اثرات جو ہے وہ رات کو آہ تھکٹا بدین کیٹی بندر پورٹ قاسم اس کے اطراف میں جو ہے دیکھے گئے تیز ہواوں کے ساتھ آندھی آئی اور جو ہے ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری رہا اس وقت جو ہے شہر کے شہر میں کہیں بھی جو ہے بارش آہ نہیں ہو رہی ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ پورٹ قاسم میں پورٹ قاسم رات کو جو ہے تیز آندھی بھی آئی تھی جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں رات کو آہ بندہ باندھی کا سلسلہ جاری رہا جبکہ اس وقت جو ہے شہر میں جو ہوایں چل رہی ہیں ان کی جو رفتار ہے وہ اٹھارہ سے بیس کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بتائی جا رہی ہیں جبکہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ اکسٹھ فیصد بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج آہ دوپیر میں جو ہے بارش متوقع ہے اور تیز گرت چمک کے ساتھ جو ہے بارش ہوگی جبکہ یہ جو بارش کا سلسلہ ہے وہ آہ ہفتے تک جو ہے جاری رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات آہ والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہری جو ہے اعتیاطی تعدابیر استعمال کریں جبکہ کے الیکٹرین انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ شہری اعتیاطی تعدابیر استعمال کرتے ہوئے ننگی تاروں اور پول سے دور رہے جبکہ جو آہ گریری جو تنصیبات ہیں جس میں الیکٹری سیٹی کا استعمال ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے اعتیاط سے استعمال کریں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شہزے باپ کا